مہترم حضرات گزشتہ دو دن سے ہم اور آپ نماز تراوی کے بعد کے درس میں توحید کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں توحید کے معنی کو سمجھ رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں جو باتیں اللہ کا حق ہے اللہ کے لیے جو خاص رکھنا ہے ان تمام باتوں کو اکٹھا کر کے سمیٹ کر اہل علم نے اسے مختصر کر کے جو بیان کیا ہے میں اسی کی وضاحت کر رہا تھا میں نے بتایا بنیادی طور پر تین باتوں میں اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھنا چاہیے تین ابواب میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے پہلا باب تھا ربوبیت میں اللہ کے حق کا خیال رکھنا اللہ کا حق اللہ ہی کو دینا یعنی بحیثیت رب اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اس معاملے میں اکیدہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے الحمدللہ اس کی وضاحت ہم نے مکمل کر لی آج ان تین باتوں میں سے دوسری بات کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اور وہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات میں توحید اسماع کہتے ہیں اسم کی جمع اسم کے معنی ہوتا ہے نام اسماع اس کی جمع ہے پلورل ہے صفات صفت کی جمع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام آئے ہیں اور ایسے ہی قرآن میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان کی گئیں تو جو نام ہیں وہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیے جانے چاہیے ان ناموں کا جو معنی و مفہوم ہے وہ مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا چاہیے جو صفات ہیں وہ صفات کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا چاہیے اور یہ اسما اور صفات جو اللہ کے لئے ہیں وہ اللہ ہی کے لئے خاص رکھے جانے چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ نام یا ان ناموں والی کوئی صفت نہیں دینی چاہیے یہ توحید ہے اسما اور صفات میں میں مثالوں سے آپ کو بات واضح کروں تو آپ کے سامنے بات واضح ہوگی آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ قرآن میں بکثرت آتا ہے ہر دن تراویح میں بھی آپ سنتے ہیں اللہ کا نام سمیع ہے اللہ کا نام علیم ہے اللہ کا نام حکیم ہے اللہ کا نام بصیر ہے اللہ کا نام قدیر ہے اللہ تعالیٰ کا نام الملک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الغفور ہے الرحیم ہے الرحمن ہے قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے سو سے زیادہ نام ہیں مشہور یہی ہے نا کہ اللہ کے سو نام ہیں نہیں ویسا نہیں اللہ کے نام سو سے زیادہ ہیں قرآن و سنت میں جو آئے ہیں اور اللہ کے جو حقیقی نام ہیں وہ کتنے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن ان میں سے جتنے ناموں کا تذکرہ قرآن اور سنت میں آیا ہے قرآن اور حدیث میں آیا ہے وہ سو سے زیادہ ان میں سے ہر نام اللہ ہی کے لیے خاص رکھا جانا چاہیے اور ہر نام میں جو معنی ہے وہ معنی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے کیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام ہے العلیم علم والا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کا علم کیسا ہے اللہ کا علم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں اللہ ہر بات کو جانتا ہے جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے وہ سب جانتا ہے جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتا ہے اور علماء مسئلے کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو وہ کیسے ہوتا یہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں کہ اللہ پہلے نہیں جانتا تھا بعد میں جانا ہو اللہ ہمیشہ سے جانتا ہے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے معلوم تھا آدم علیہ السلام اور آپ کی ضروریت کیا کرے گی ابلیس کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو معلوم تھا کیا کرے گا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ کیا نیکیاں کرے گا کیا گناہ کرے گا کیا اچھے کام کرے گا کیا برائیاں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے اب اللہ کا نام العلیم ہے اور اللہ کی یہ صفت علم ہے کہ اللہ سب جانتا ہے یاد رکھیں یہ معنی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہیے ایسا علم اگر آپ کسی اور کو دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہیں اللہ کے نبی بھی سب جانتے ہیں یا آپ کہیں ولی اولیاء سب جانتے ہیں یا آپ کہیں فرشتے سب جانتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی وہ جو علم والی صفت ہی وہ آپ نے غیر اللہ کو دی دی وہ سب جاننے والی صفت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اسی کے زمن میں بات آتی ہے غیب کو جاننا غیب کا جاننا علم غیب کی بات یاد رکھیں علم الغیب اللہ تعالیٰ ہی ہے ہاں انبیاء و رسل غیب کی خبر دیتے ہیں لیکن یہ غیب کی خبر وہ اپنے طور پر نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے بتانے پر دیتے ہیں انشاءاللہ یہ علم غیب کی صفت پر تفصیل سے ہم آئندہ دروس میں بات کریں گے آج مجھے اس پر نہیں جانا ہے لیکن بتانا یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پہلی بات یہ یاد رکھیں ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ العلیم ہے اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی چیز کو نہیں جانتا ہے یہ اکمان دوسری چیز اللہ کا ایک نام ہے السمیع اللہ تعالیٰ سننے والا ہے کیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھو انسان بھی سنتا ہے اللہ نے قرآن میں انسان کو بھی سننے والا بتایا ہے اللہ کو بھی سننے والا اللہ بھی سننے والا لیکن انسان کی سماعت اس کی ایک حد ہے ایک لیمٹ ہے اس سے آگے جا کر کوئی چیز انسان کو سنائی نہیں دیتی مان لیجیے میں آپ کو بول رہا ہوں آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں سنائی دے سکتا ہے مان لے تھوڑی سی دور سے کوئی بولے توجہ سے سنو تو سن سکتا ہوں ذرا اور دور سے بولے یہ تو پتا چلتا ہے وہ کچھ بول رہا ہے لیکن مجھے سنائی نہیں دیتا ہے ایک حد ہے میرے سننے کی یہ محدود سماعت انسان کی ہے وہ لا محدود سماعت کے جس کی سننے میں کبھی دوری مسافت حائل نہ ہو اللہ زمین پر انسان بیٹھا ہوا بات کرتا ہے بلکہ دعائیں کرتا ہے سرگوشی میں دعا کرتا ہے ساتھ و آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے مسافتوں کے حائل ہونے کے باوجود سن لینا یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کوئی ولی ایسے ہیں کہ ان کا مرید دور سے بھی پکارے وہ سن لیتے ہیں اس نے کیا کیا وہ جو مسافتوں کے باوجود سن لینے والی سماعت اللہ کا حق تھا وہ اس نے ولی کو دے دی یہ اس نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت میں شرک کیا اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات کے باپ میں اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے البصیر اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے کیا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے بند کمرے میں بند کمرے میں کوئی اور مجھے اور آپ کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا سینوں میں جو بات ہوتی اللہ وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے جو کچھ آپ کے اندر ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے دیکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اب اگر کوئی آدمی کسی ولی کسی نبی کسی بزرگ کسی فرشتے کے بارے میں یا کسی مخلوق کے بارے میں یہ کہے وہ بھی دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں ولی یہاں بیٹھیں لیکن ان کی نظر رہتی ہے ان کے مرید کہاں کہاں کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفت بسارت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ اس نے غیر اللہ کو دے دیا اس نے شرک کیا یہ شرک ہے کہ آدمی ایسی بسارت غیر اللہ کو دے آپ کو معلوم ہے نا لوگ ایک بات کہتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ سامنے والے اپنے مرید کے دل کے حال کو جان لیتے ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں تو مرید کے دل کا حال ان پر کھل جاتا ہے نہیں یہ اللہ کی صفت ہے اللہ نے کہا اپنے بارے میں یاد رکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو آدمی صفات کو سمجھے نا وہی آدمی توہید اور شرک میں واضح انداز میں فرق کر پاتا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑے ہمارے اپنے پہچان کے میں بتاؤں گلبرگا کے ہمارے اپنے ایک بھائی ہیں پہلے بہت بڑے جو ہے قبر پرست تھے قبروں کے اولیاء کے بارے میں عقیدے رکھنے والے غلط عقیدے رکھنے والے سب اللہ تعالیٰ نے ان کو توہید کی سمجھ دی وہ توہید پر آ گئے وہ ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہتے ہیں مولانا جس دن سمی اور بصیر سمجھ میں آ گیا اللہ کی طرح کوئی اور سن نہیں سکتا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہم جو ہے اولیاء کے یعقیدہ رکھ کر شرک کر رہے ہیں اللہ بصیر ہر چیز دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس دن مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اولیاء کے بارے میں بھی ہم یعقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بھی دیکھتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہم شرک کر رہے ہیں کہا سمی اور بصیر جس دن مجھے سمجھ میں آ گیا اس دن ہمارے دل سے شرک نکل گیا سبحان اللہ میرے بھائیو آپ یہ بات یاد رکھو ایک ایک صفت اللہ تعالی کی ایک ایک نام اللہ تعالی کا جو بھی اس کی صفات ہیں وہ صفات اللہ ہی کی ہیں بیماری دینے والا اللہ ہے کوئی آدمی سمجھتا کوئی اور بیماری دے رہا ہے وہ اللہ کی صفت غیر اللہ میں مانتا ہے سبب کی بات الگ ہے کہ دوہ کھالیا غلط چیز کھالیا بیماری الگ گئی لیکن وہ بیماری بھی کون دے رہا ہے دینے والا اللہ ہی ہے شفا کون دیتا ہے شفا دینا اللہ تعالی کی صفت ہے حضرت ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ مَن جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اب یہ شفا دینے کی صفت ایک آدمی غیر اللہ میں مانتا ہے کسی نبی کسی ولی کو مانتا ہے کہ یہ شفا دے سکتے آدمی نے کیا کیا اللہ کی یہ صفت غیر اللہ کو دیتی اسماع صفات کی توحید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے جو نام ہیں اور اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک ایک نام کو جان کر وہ نام اللہ ہی کے لئے رکھیں وہ معنی صرف اللہ کے ساتھ خاص رکھیں وہ معنی غیر اللہ کو نہ دیں ہمارے اور آپ کے سماج کا مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو وہ لوگ اکثر ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں جو لوگ شرکیات کو رواج دیتے ہیں وہ ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آپ کو ملے گا اللہ نے اللہ کو بھی رحمان و رحیم کہا ہے اور رسول اللہ کو بھی رحیم کہا ہے اللہ بھی رحیم ہے رسول اللہ بھی رحیم ہے جب اللہ ہی در انہوں کو ایک نام دے رہا ہے آپ کیوں الگ کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ رحمان و رحیم کون ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ تعالی کے لئے آئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحیم کی صفت آئی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یہاں اللہ کے نبی کو رحیم کہا گیا اب لوگ غلط فہمی کا شکار ہونے لگتے ہیں کیسے؟ دیکھو اللہ بھی رحیم ہے رسول اللہ بھی رحیم ہے پھر شرک ہو جائے گا نا اگر مانیں گے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ایسے مانا جا سکتا ہے اللہ بھی رحیم ہے رسول اللہ بھی رحیم ہے یاد رکھو اللہ کے بندو نام میں اشتراک سے صفت میں مشابہت لازم نہیں آتی ہے کیسے؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں آپ اور ہم زندہ ہیں عربی زبان میں ہم کو حیون کہتے ہیں زندہ احیاءن ہم سب زندہ ہیں اللہ کا نام بھی الحی ہے آیت القرسیم الحی القیوم ہم پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی حیات یعنی اللہ کی زندگی اور ایک انسان کی زندگی میں بڑا فرق ہے پہلا فرق تو یہ کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہم پہلے مردہ تھے وجود میں نہیں تھے بعد میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی دوسری چیز یہ کہ ہماری زندگی کو موت آنے والی ہے ہماری زندگی کو موت آنے والی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی دوسری چیز یہ کہ ہماری جو زندگی ہے وہ کمزور ہے ناقص ہے اس میں اونگ بھی آتی ہے نیند بھی آتی ہے آدمی سوتا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حیات زندگی اتنی کامل ہے لا تأخدوہ سنت ولا نوم نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو نام ایک ہو کر بھی صفت دونوں کی ایک نہیں ہوتی ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے تو اللہ بھی رحیم ہے رسول اللہ بھی رحیم ہے لیکن رسول اللہ کی رحمت رحمت للعالمین ہے آپ دنیا کے لئے رحمت ہیں اور اللہ کے نبی کی رحمت کیا ہے آپ دنیا میں جو لوگوں پہ رحم و کرم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عفو درگزر سے کام لیتے تھے سب سے بڑھ کر یہ کہ ساری کائنات کی ہدایت کے لئے اللہ نے آپ کو اللہ کی رحمت بنا کر بھیجا آپ اس معنی میں رحیم ہیں بندوں پہ رحم کرنا کرم کرنا یہ اللہ کی صفت ہے یہ رسول اللہ کی صفت نہیں ہے رحیم یہ بھی ہیں رحیم وہ بھی ہیں لیکن یہ رحیم اللہ کی رحمت کی بات ہے یہ رحیم رسول اللہ کی رحمت کی بات ہے اور رسول اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اور اللہ کی رحمت اللہ کے شایعن شان ہے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں آپ کو بتاؤ اللہ نے یہ قرآن میں بیان فرمایا اللہ نے فرمایا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ یہ بڑی اہم آیت ہے یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کی ذات میں بھی کوئی اللہ کے جیسا نہیں اللہ کی صفات میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کی ہیں اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے لیکن مخلوقات کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جیسے نہیں ہیں فَلَا تَغْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں مت دیا کرو مثالوں سے اللہ تعالیٰ کو تم جو ہے لوگوں کے مشابہ یا لوگوں کو اللہ کے مشابہ بتانے والی غلطی مت کرو اللہ تعالیٰ مخلوقات کے جیسا نہیں یا مخلوقات اللہ تعالیٰ کے جیسی نہیں ہے مختصر کہنا کیا چاہتا ہوں توحیدِ اسماؤ صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں جو صفات ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص رہنے چاہیے غیر اللہ تک نہیں جانے چاہیے میں نے کچھ نام کچھ صفات آپ کے سامنے بتائی کہ ایسے لوگ غیر اللہ میں یہ صفات مانتے ہیں ایسے ہی کچھ نام لقب لوگ دیتے ہیں داتا اولیہ میں داتا ایک لفظ ہے داتا کا معنی کیا ہے داتا کا معنی دینے والا دینے والا کون ہے اللہ کے بندوں دینے والا کون ہے پورا قرآن پڑ جاؤ اللہ ہے جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس معنی میں کہے ولی بھی دیتے ہیں نبی بھی دیتے ہیں تو یہ آدمی وہ دینے والی اللہ کی جو صفت ہے وہ غیر اللہ میں مان رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی مشکل کو شاہ اما یجیب المغطر اذا دعا ویکشف السوء کون ہے جو کسی پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے الہم اللہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے نہیں وہ اللہ ہی ہے لوگ کہتے حضرت علی کو مشکل کو شاہ حضرت علی مشکل دور کرنے والے ہیں یہ وہی بات ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جو نام اللہ تعالیٰ کے وہ نام اور صفات غیر اللہ میں ماننا یہ شرک اللہ کے بندوں میں بات میں مختصر کر کے روک لیتا ہوں بتانا یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں ربوبیت کے بعد دوسرے نمبر پر آتی اور اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے میں صرف آپ کے سامنے ایک رول یا ایک ثابتہ رکھ رہا ہوں آئندہ دروس میں بہت ساری تفصیلات آئیں گی یاد رکھیں جو نام اللہ کا ہے وہ صرف اللہ کا ہے جو صفات اللہ کی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اگر کوئی نام کوئی صفت انسانوں کے لیے بھی قرآن میں احادیث میں آئی ہے اللہ کے علاوہ انسانوں کے لیے بھی وہاں یہ فرق لازمی ہے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کسی میں نہیں ہے جو صفت اللہ کی ہے وہ خالص اللہ کا حق ہے اور جو صفت انسان کی بیان کی گئی وہ انسان کے حسب حال ہے اس کے مطابق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت میں حصہ دار نہیں ہے یہی اللہ کے اسماع و صفات میں توحید ہے اور اگر اس کو غیر اللہ کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ اسماع و صفات میں شرک ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبی حضرات اور خواتین کو توحید کا معنی سمجھنے شرک کی حقیقت کو سمجھنے توحید کو اپنانے اور شرک سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین